برج دلو یعنی ایکویریس آج کے دن آپ کی کوئی درینہ خواہش یا خواب پورا ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے آج آپ کے ہاں کسی تقریب کا انعقاد ہو سکتا ہے جس میں آپ کی ایسے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ہو سکتی ہے جن سے آپ کافی عرصے سے ملاقات کرنے کی پلیننگ کر رہے تھے برج حمل یعنی ایریز آج کے دن آپ کو اپنے دفتری عملے سے کام لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی صلاحیتوں اور ان کے کام کو سراہیں اور اس کی تعریف کریں جس سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور ان کی پرفارمس بھی بہتر ہوگی آج کے دن آپ کو تفریق کے مواقع میں اثر آ سکتے ہیں مگر اس موقع پر زیادہ خرچ کرنے سے گریز کریں برج سرطان یعنی کینسر آج کے دن آپ کی ملاقات کسی پورا سر شخصیت سے ہوگی جس سے آپ کی شخصیت پر بھی کافی مصبت اثر پڑے گا آج کے دن دوسروں کو اپنے آساب پر سوار نہ کریں ان کو نظرانداز کریں آج کا دن رومانوی اعتبار سے آپ کے لیے اچھا دن ہے صحت اور ورزش کے متعلق احتیاط سے کام لیں دوسروں کے ساتھ معاملات پی کرتے وقت سمجھداری اور صبر کا مظاہرہ کریں برج جدی یعنی کیپریکون آج کے دن آپ کو صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بہت سے زیرے ہلتباہ کام مکمل نہ ہو سکیں گے آج کے دن آپ اپنی جوب کو سوچ کرنے یا نئی جوب بارے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے قبل اپنی فیملی سے مشورہ ضرور کریں چونکہ ان کے مشورے سے اس معاملے میں آسانی ہوگی برج جوزہ یعنی جمنائے آج کے دن کام کی زیادتی یا دوسروں کے آپ کی امید کے برخلاف کام کرنے سے آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں مصبت بیش قدمی اور بہتر حکمت عملی اپنا کر آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ کام خود کریں اور دوسروں سے زیادہ امید نہ لگائیں اور اپنے رویے میں لچک پیدا کریں برج اصد یعنی لیو آج کے دن آپ مصبت چیزوں کی طرف زیادہ مائل رہیں گے آج آپ کے بوس کی جانب سے یا جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں آپ کو ترقی مل سکتی ہے کیونکہ آپ کے زیرے التوا معاملات حل ہو جائیں گے اگر آپ ایک لمبے عرصے سے اپنی زندگی میں کوئی دلچسپ چیز وقو پذیر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو یقیناً اس حوالے سے آج کے دن بہتری ہوگی برج میزان یعنی لبرا آج کے دن زیادہ مصروفیات اور مصروف شیڈول کی وجہ سے اپنی صحت کے لیے وقت نکالنا آپ کے لیے ممکن نہ ہوگا آج کے دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ بہتر وقت گزار سکیں گے اور گھرے لو زیرے التوا کاموں کو بھی مکمل کر سکیں گے آج کے دن آپ کو کسی فیملی تقریب میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے جس سے آپ کے اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں گے برج ہوت یعنی پائسز آج کے دن آپ کی مالی حالت بہتر ہوگی لیکن پیسہ خرچ کرتے ہوئے اعتدال سے کام لیں اور اسراف سے پرہیس کریں چونکہ اس سے آپ کے موجودہ پروجیکٹس میں رکاوٹ آ سکتی ہے آج کے دن آپ کے کسی فیملی ممبر کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس معاملے میں بہتر حکمت عملی اپنائیں چونکہ معمولی سی غفلت آپ کو کسی بڑے مسئلے سے دوچار کر سکتی ہے برج کوس یعنی سیجیٹیریس آج کے دن اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے آپ کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دل برداشتہ ہرگز نہ ہو بلکہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے سختنین محنت کریں اور ان رکاوٹوں کو ترقی کا وسیلہ بنائیں اس مشکل وقت میں آپ کے رشتہ دار اور دوست احباب آپ کی مدد کریں گے برج اقرب یعنی سکورپیو آج کے دن آپ کی طوانائی زبردست رہے گی چونکہ آپ کو آپ کی فیملی کا ساتھ میسر ہوگا آج کے دن دفتر میں آپ کے معاملات دلکش اور آسان ہوں گے اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو جس مقصد کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آج کے دن علم کے حصول میں آپ کے لیے آسانی ہوگی برج سور یعنی ٹارس آج کے دن اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب اور فیملی کو تکلیف پہنچانے سے گریس کریں آج کے دن آپ کی صحت اچھی رہے گی اگر آپ ہول سیلر یا ریٹیلر شپ کا کام کرتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے ایک منافع بخش دن ہوگا آج کے دن آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات استوار ہوں گے برج سملا یعنی ورگو آج کے دن کامیابی کے حصول کے لیے آپ کو اپنے پیسے کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا ہوگا اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے وقت یا سرمایہ کاری کرتے ہوئے تجربہ کار لوگوں کی رائے لیں اور ان کے رائے کی روشنی میں اپنی انویسمنٹ کریں آج کے دن دوسروں کو متاثر کرنے کی آپ کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ اپنے حلقہ احباب میں بھی اضافہ کر سکیں گے مارے چینل سٹار وار کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئے انویل ویڈیوز آپ تک مہن سکیں موسیقی موسیقی